لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے دو آدمی زور زور سے چلانے لگیں گے تو نے جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالی ان سے پوچھے گا تم لوگ اتنا کیوں چیخ رہے تھے وہ کہیں گے ہم اس لیے چیخ و پکار کر رہے تھے تاکہ تو ہم پر رحم فرما دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ تم جاؤ اور دوبارہ خود کو دوزخ میں اسی جگہ ڈال دو جہاں پہلے تھے وہ دونوں چل پڑیں گے اور ان میں سے ایک اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو سرد اور سلامتی والیہ بنا دے گا دوسرا شخص کھڑا ہو جائے گا اور خود کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو بھی اپنے آپ کو اسی طرح دوزخ میں ڈال دیتا جس طرح تیرے ساتھ ہی نے خود کو ڈال دیا وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تُو ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق سلوک ہوگا آخر کار یہ دونوں لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے رب عز و جل کی رحمت ہے جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت سے تو جہنم سے نکال کر بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے پہلا شخص اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے بس میرے لئے کافی ہے تو جو رب کے حکم کی تعمیل میں چل پڑا اس کے لئے دوزخ کی آگ بھی سرد کر دی یہ میرے رب کا کرم ہے اور صرف سرد ہی نہیں کی سلامتی والی بھی بنا دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بردوں و سلاما یہ بردوں و سلاما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی بنائی گئی تھی وہ تو دنیا کی آگ تھی یہ جہنم کی آگ ہو گی اور دوسرا شخص اللہ کی رحمت میں رک گیا کہ باری تعالی تو ایک دفعہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں ڈالے گا تیری رحمت سے مجھے یہ امید ہے تو اپنے بندے کی اس ادا پر اس رب ذل جلال کو پیار آگیا اور پہلے والے بندے کی اطاعت پر پیار آگیا تو اپنی رحمت سے ان دونوں کو پاک پروردگار نے جنت پر داخل کر دیا یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے یہ اس کا کرم ہے ہم گنہگاروں پر دعا کرو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اس سنن میں کتاب صفت الجہنم میں اور اس کے بعد اس میں حدیث نمبر 2599 کے تحت اس روایت کو لاتے ہیں علاوہ ازی اسے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے المسند ابن مبارک میں حدیث نمبر 111 کے تحت روایت کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ